اور اس کے علاوہ جو سب سے زوری چیز ہے نا اس کے بعد فالو اپس کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جی سرجری کے والد نے فالو اپس نہیں کرواتے گی نیلا مونیر کی سرجری کو آج ہو گئے ہیں تقریباً دو دن اور ماشاءاللہ سے نیلا مونیر جو ہے بلکل فٹ ہے اس کا دکھائیے گا زخم بھی دکھا رہتے ہیں کس طرح کا جا رہا ہے آپ لوگ کو نظر ہی بہت مشکل سے آ رہا ہوگا یہ چھوٹا سا زخم ہے جو کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل کلین ہے ماشاءاللہ سے اور آج اس کا ہم کریں گے فالو اپ اور آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا آپ لوگوں نے کیا کیا احتیاط کرنی ہے کیا کیا چیزیں کرنی ہے کیا چیزیں نہیں کرنی جس کی وجہ سے آپ لوگ کی نقصان ہو سکتا ہے تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں نیلا مونیر جو ہے وہ دکھتر صاحب کو کر رہی ہے تنگ کر رہی ہے جو میں نے نیلا مونیر کی ویڈیو بنایی تھی جس کے نارا ناؤنسمنٹ کی کہ میں نے سرجری کی اس کے اندر میرے سے ایک مسٹیک ہوگی تھی میں نے دس جولائی کی جگہاں دس جون بول دیا تھا لاس دیڈ جو تھی سرجری کی تو آپ لوگوں کو بتاؤں گے وہ دس جولائی ہے لاس دیڈ دس جون نہیں ہے کافی سر لوگ میں سے پوچھ رہے تھے گھر پہ جا کے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اونچی جسرہ اونچا ٹیبل ہے اس طرح اوپر نہیں رکھنی بیڈ پہ نہیں رکھنا ہے زمین پہ لٹائیں اور کپڑا ویڈا نیچے رکھیں کیونکہ انیستیزیا کے بار کیٹ جو ہے وہ یورن بھی پاس کر دیتی ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے زیادہ تیز ایسی نہیں چلانا جتنی ہی آج کل گرمی ہے تھوڑا بہت ایسی آپ چلا سکتے ہیں کیونکہ تیمپریچر کا خاص طور پر خلال رکھنا ہے اور کوشش کریں کہ اس طرح کا ایک تھرما میٹر اپنے گھر میں اپنی کیس کے لیے لے کر رکھیں دیکھیں اور اس کا مطلب ہے کہ اس کی سائن ہے سارے ٹھیک جا رہے ہیں نیلا مونیر ہمارے دوکٹر صاحب کو ایسے دیکھ رہی ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہوگیا دوکٹر صاحب کو ایسے دیکھ رہی ہے دوکٹر صاحب کو کچھ کہنا چاہ رہی ہے یہ اور اس کے بعد ڈوکٹر صاحب کو رکومنڈ کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے آپ لوگوں نے 6-7 گھنٹے بعد ہی جا کے کھانا دینا ہے اکٹھے جاتے ساتھ ہی کیٹ کو کھانا نہیں دال دینا وہ میٹنگ کر سکتی ہے کیٹ اور اس کو جو ہے اس کا زخم بھی ایک دفع چیک کر رہا ہے تم کلیر آپ کو ہی دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے نرو سب زخم ہاں بلکل ہیل پرفیکٹلی ہیل ہو رہا ہے اس کا پرفیکٹلی ہیل ہو رہا ہے اس کو کچھ سٹیچیز ویرا نہیں لگے ہوئے اور ڈپینڈ کرتا ہے کنڈیشن کے اوپر اس کے علاوہ آپ لوگوں نے لازمی اپنی کیٹ کے لیے ایک کولر لازمی لینا ہے اس کے میں پکچر لگا دوں گا بے شک آپ لوگ کیٹ لکھ کرتی ہے نہیں کرتی اپنے زخم کو لیکن ایک کولر لازمی لینا اکثر کیٹ جو ہے وہ اپنا زخم خراب کر دیتے نیچے سے اس کے وجہ سے جو ہے وہ پورا زخم کھولی جاتا دوبارہ سرجری کرنی پڑتی ہے بہت سوڑے ایشیوز آتے ہیں ایک کولر لازمی اپنی کیٹ کے لیے لے کے رکھیں سرجری کے ساتھ ہی اور اس کے علاوہ جو سب سے ضروری چیز ہے اس کے بعد سرجری ہوئے ہیں فولو اپس کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جی سرجری کے والد نے فولو اپس نہیں کرواتے جس طرح ہی انجیکشن لگنا ہے انٹی بائیوٹک کا یا پین کروگر لگتی ہے ایک دو دن تو آپ لوگوں نے لازمی کروانا ہے اور اس کو سرجری کا ایک حصہ سمجھے اس کو پارٹ سمجھے سرجری کا تب جا کے کمپلیٹ ہوتا ہے یہ پروسس اگر آپ لوگ فولو اپ نہیں کرواتے اور اپنی کیٹ کو جو ہے انٹی بائیوٹکس نہیں لگواتے تو اس کی آپ کی کیٹ کو انفیکشن ہونے کے کافی زیادہ چانسز رہتے ہیں اس کرنیشن میں پریکوشن کے اندرے جو چیز آتی وہاں ہے جمپنگ نہیں کرنے دینی اپنی کیٹ کو بلکل بھی کچھ دن سات آٹ دن تو بلکل نہیں کرنے دینی اور اس طرح سے زخم جو ہے وہ صاف کرنا ہے یا جہاں پہ آپ جاتے ہیں فولو اپس کے لئے وہاں سے صاف کروانا ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگ انہیں لیکنگ تو بلکل بھی نہیں کرنے دینی جسی وجہ سے میں آپ کو کہہ کے ای کولر پنا کر رکھیں یہی کچھ احتیاطیں ہیں جو آپ لوگ انہیں کرنی ہوتی ہیں اور اگر آپ لوگ یہ ساری چیزیں کر لیتے ہیں ہوفولی سرجری کے بعد کسی بھی طرح کی کوئی کمپلیکشن نہیں آتی اور آج نیلم کے چار دن کی انٹی بیٹ ایکسپوڑیا ہو گئی سرجری ہوئی تھی وہ دن اور اس کے بعد آج تیسرا دن تھا ملکہ چوتھا دن چار دن ہو گئے اور کچھ کیٹس کا جو ہے وہ کچھ ڈوکٹر پانچ دن بھی کر دیتے ہیں کچھ تین دن بھی کر دیتے ہیں کچھ چار دن ہم نورملی چار دن جو ہے وہ کم از کم سپینگ کے بعد کرتے ہیں اور اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس کا زخم آپ لوگ دیکھتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اوورال کیا ٹھیک ہے کھانا کھا رہی ہے کیا ہوا نیلم کیا ہوا یہ نیلم کا جو ہے برنولا ہم نے اتار دیا ہے اور ماشاء اللہ سب نیلم فری ہے نیلم کھائے پیے گی اپنی ہیلپ زیادہ بہتر کرے گی جو ہیٹ پر آنے کی وجہ سے اس کی ہیلپ جو ہے وہ ڈاؤن جا رہی تھی کچھ طرح سے نیلم منیر تو ہوگی یہ ہے فرجری کروا کے فری ہے رام سے اور آپ لوگ بھی اگر فرجری کروانے چاہتے ہیں تو چبی میں اس کی ویب سیٹ پر جا کے لازمی اپوائنمنٹ لے لیں دس جولائی تک جو ہے وہ فرجری کی سیل جل رہی ہے اور نیلم منیر کے اب یہ ہی احتیاط ہے کہ ہم نے اس سے زخم دیکھتے رہنا ہے اور بس یہ ہے کہ اس سے زخم صاف کرتے رہیں گے جمپنگ اور لکنگ سے تھوڑا بوت ہم اس کو بچائیں گے اور ملتے ہیں شرطرہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ